جو ہم یہاں پہ سارے ہندو مسلم سکھ عیسائی تمام دھرموں کے لوگ آج جو یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں یہ احتجاج ہے انسانیہ کے قتل کے ویرود میں یہ احتجاج ہے جو جمہور ڈیولیمنٹ ایتھائٹی کے ویرود میں جس نے ہمارے گجر بکر وال بھائیوں کو آشیانے لوٹ لیے اور یہ احتجاج ہے اس انسانیت کا جمہوریت کا قتل کا اور آج ہر دھرم کے لوگ ہندو مسلم شکھ عیسائی تمام دھرموں کے لوگ لیفٹینٹ گورنر مرنوشنہ صاحب سے یہ کہنا چاہتے ہیں اور دیش کے پردان منطری زندر موڈی جی سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان معشوم لوگوں کا وہ جو دو دو مہینے کی بچیوں کا سال سال کے بچوں کا اور غریب گجر بکر وال بھائیوں کا بہنوں کا آپ نے جو انسانیت کا قتل کیا ہے جو آپ نے ان کے آشیانے لوٹے ہیں انہیں بسایا جائے اور جمہور ڈیولیمنٹ ایتھائٹی کی طرف سے سارے ہاتھ کرا کر کے اس کے خلاف سے ایک زوردار طریقے سے اس کو قدم اٹھائے آ جائے جس نے یہ ہمارے بھائی چارے کو توڑنے کا ہندو مسلم شکھ عیسائی کے بھائی چارے کے اوپر حملہ کیا ہے آج اسی بات کو لے کر کے ہم سارے دھرموں کے لوگ ان کے سمرتھن میں جو جمہور ڈیولیمنٹ ایتھائٹی نے جو یہ جمہوریت کا قتل کیا ہے ان کے پریواروں کے سمرتھن میں آج ہم یہاں پہ جانیپور ہائی کوٹ چوک روڈ کے اوپر یہ مانگ کرتے ہیں کہ انہیں بسایا جائے اور جمہور ڈیولیمنٹ ایتھائٹی جس نے بھائی چارے کے اوپر حملہ کیا ہے ہندو مسلم کے بیچ میں درائے دارنے کی کاری کیا ہے گوشکیوں سکت سے سکت قدم لیا جائے اور یہ ہمدردی بھی ہے ہماری ہاتھ کڑے گر کے ان تمام پریواروں کے ساتھ اور انہوں کے ساتھ بھی جنہوں نے جیڑیے نے غلط ڈھنگ سے پلوٹ بیچ دیئے ان کو کہی صحیح جگہ کے اوپر بسایا جائے یا پھر ان کے پیسے جو ہے وہ دگنے انٹرس کے ساتھ ان پلوٹ کے الارٹیز کو واپس کیے جائے یہی سندیش ہم بات یہ جنتہ پارٹی کی خاموشی کو لے کر کے جو ہم پہ یہ الزام تراشی کر رہی ہے کہ یہ کوئی شہین باغ بنانے کی بات کر رہی ہے یہ قبیل الزام لگاتی ہے یہ گنجر فکروال پریوار جو ہے یہ لینڈ مافیا ہے لینڈ گرائبرز ہیں بھارت مادا کی ہندو مسلم شکھ عیسائی